کھراغڑ اپچناو کے لیے کانگریس نے پرتیاشی کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس نے یشودہ ورما کو اپنا امیدوار بنایا ہے راجران دگاؤں سے جلا پنچائے صدس سے رہی ہے یشودہ ورما برطمان میں بلوک کانگریس کی ادھیاکش یشودہ ورما ہے اور اب ان کو پرتیاشی بنا دیا گیا ہے وہ کھراغڑ اپچناو کے لیے میدان میں اترنے والی ہے سیٹ سے میدان میں اترنے والی ہے راجران دگاؤں سے جلا پنچائے صدس سے رہی ہیں یشودہ ورما موجودہ وقت میں بلوک کانگریس کی ادھیاکش بھی یشودہ ورما ہے بارہ اپریل کو ووٹنگ ہونے والی ہے سیٹ پر اور سولہ اپریل کو نتیجے آئیں گے چوبیس مارچ تک نامانکن کی جو پرکریہ ہے وہ ہونے والی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چونکہ اس سیٹ سے جو پرتیاشی اتری ہیں وہ یشودہ ورما اتری ہیں کانگریس نے ناموں کا اعلان چکی اب کر دیا ہے اور جو نام تیگ کیا گیا ہے جو سبھی کی ملی بھکت سے جو نام سامنے آیا ہے وہ یشودہ ورما کا سامنے آیا ہے لوڈی سمدائے سے تعلق رکھتی ہیں یشودہ ورما جی ہاں یشودہ ورما کون ہے بتا رہے ہیں آپ کو ورطوانوے بلوک کانگریس کی ادھیاکش بھی یشودہ ورما ہے رویندر چوبے کی قریبی مانی جاتی ہیں یشودہ ورما کے پتی جلا محلہ لوڈی سماج کی ادھیاکش بھی یشودہ ورما ہے جلا پنچائے سدس سے ابھی یشودہ ورما رہے چکی ہیں اور اس سیٹ سے کھرگڑ کی سیٹ سے میدان میں اتنی ہیں چونکہ اپچناو اس سیٹ پر ہونے والے ہیں بارہ اپریل کو اپچناو ہوگا اس پر جناو ہونے والے ہیں ووٹنگ ہوگی اور سولہ اپریل کو نتیجے آنے والے ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پرتیاشی کا اعلان جلد ہی ہو سکتا ہے اس لئے کانگریس نے پرتیاشی کا اعلان کر دیا ہے یشودہ ورما کو اب میدان میں انہوں نے اتا رہا ہے کانگریس کی طرف سے جو میدان میں اترنے والی ہیں وہ یشودہ ورما اترنے والی ہیں بلوک کانگریس کی ادھیاکش بھی ہیں یشودہ ورما جو کی اب میدان میں اترین ہیں علاقہ ان کے سامنے کون ٹکر میں رہے گا وہ دیکھنا ہوگا بیجے پی نے ابھی فیلال ناموں کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن کون ان کے سامنے پرتیاشی رہے گا کون امیدوار رہے گا وہ دیکھنا ہوگا اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا لیکن کانگریس نے اپنا امیدوار جو ہے وہ گوشت کر دیا ہے پرتیاشی جو ہے وہ گوشت کر دیا ہے یشودہ ورما کو پرتیاشی بنایا گیا ہے سیٹ سے میدان میں اترنے والی ہیں خیراغر سیٹ سے میدان میں یہ اترنے والی ہیں چونکہ اس سیٹ پر ووٹنگ ہونی ہے بارہ ایفریل کو ووٹنگ ہوگی خیراغر سیٹ پر جو کی اپچناب اس پر اپچناب ہونے والا ہے اپچناب ہو رہا ہے چوبیس مارس تک نامانکن ہوگا تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں خیراغر اپچناب میں بارہ اپریل کو چکہ یہاں پر جب جناب کیا جائے گا تو بارہ اپریل کو سکا جو سمیں ہیں وہ تے کیا گیا ہے بارہ اپریل کو ووٹنگ یہاں پر ہوگی ساتھی سورہ اپریل کو نتیجی آئیں گے موسیقی 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 ہے لیکن سمیہ کرنے سیٹ کا سمجھے تو کس طریقے سے سمجھا جائے دیکھیں لود بہول یک شیطر ہے وہاں پہ لودھی سمجھائے سے تعلق رکھنے والے ووٹرز کے سنگیہ کافی زیادہ ہے اور اسی لیے کانگریس نے لودھی سمجھائے سے تعلق رکھنے والی یشدہ برما کو ٹکٹ دی ہے اس سے پہلے کانگریس نے لودھی سمجھائے کے ہی جنگیل کو ٹکٹ دی تھی گریبا جنگیل کو اور کومل جنگیل کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن اس وہاں فائدہ دیورت سنگھ اٹھا لے گئے دیورت سنگھ جس کو جنتہ کانگریس نے اپنا ٹکٹ دیا تھا اور وہاں سے جیت گئے تھے لیکن کانگریس نے پھر سے اسی سمجھائے پر اسی سماج پر اپنا بھروسہ جتایا ہے اور دوسری بات کی مہیلہ پرتیاشی کو چونہ ہے چکی سنگٹھن میں ان کی اچھی پکڑ ہے بلوک کانگریس کے ادھیاکش ہیں اور اس سے پہلے زلہ پنچات ادھیاکش رہ چکی ہیں ان کی جو پتہ پتی ہیں نیلامبر ورما وہ بھی وہاں کے مشہور وکیل ہیں اور زلہ پنچات سدہ سے بھی ایک بار رہ چکے ہیں لہٰذا ان کی بھی پکڑ ہے سنگٹھن کے سلے کر کے جنتہ کے بیچ میں تو کانگریس نے جو اپنا سروے کیا تھا اس میں یہ پایا کہ ان کو ٹکٹ دینا اس لحاظ سے صحیح ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی کس کو ٹکٹ دیتی ہے چرچہ یہ ہے کہ کمال جنگیل کو ٹکٹ دے سکتی ہے تو جنگیل کو ٹکٹ دیتی ہے تو دو لودھی سمودائے کے لوگ اپس میں آمنے سامنے ہو جائیں گے اور ایسے میں جیسی سی راج پریواست سے کسی کو ٹکٹ دے کر کے پورانا داؤں کھیل سکتی ہے لیکن ابھی کی پرستیتیاں اس لحاظ سے بدلی ہوئی ہیں کہ ابھی ستہ پر کانگریس کابیز ہے اور ظاہر طور پر جاہاں کسی راج میں اپچناؤ ہو ستہ میں بیٹھی پارٹی کو اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے لیکن روپیش اگر اس کو اس طریقے سے سمجھا جائے چونکہ روینڈر چوبے کے قریب ہی بھی مانے گئے ہیں یا شدہ ورما کے پتی تو کیا اس کا کوئی لاب ان کو مل سکتا ہے اس اپچناؤ میں دیکھئے اپچناؤ کے جو ذمہ داری ہے وہ روینڈر چوبے کو دی گئی ہے اور آپ ان کا بیان سنیے کہ سب سے پہلے وہ روینڈر چوبے کو دھنیواد دے رہی ہے تو ظاہر طور پر ٹکٹ کہاں سے آئی ہے کینکہ سفارش سے آئی ہے اس سے یہ بھی ایک اندازہ لگتا ہے حالانکہ ایسا ہوگا اس بات کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ روینڈر چوبے کے قوٹے سے ان کو یہ ٹکٹ ملی ہے اور روینڈر چوبے نے ان کو جتانی کا ذمہ لیا ہے چونکہ جو کبردھا ہے وہ راجنند گاؤں سے لگا ہوا علاقہ ہے اور جو موسیقی 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 موسیقی